دوستو اگر آپ بھی اپنے جی میل اکاؤنٹ یا پھر گوگل اکاؤنٹ کا پاسورڈ بول گئے ہو اور آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ یا پھر گوگل اکاؤنٹ کا پاسورڈ پتہ لگانا چاہتے ہیں تو آج گی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے دو طریقے بتاؤں گا جس سے آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ یا پھر گوگل اکاؤنٹ کا پاسورڈ پتہ لگا سکتے ہو اور جی میل اکاؤنٹ اور گوگل اکاؤنٹ ایک ہی ہوتا ہے تو چلے اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے دو طریقے ہیں جس سے آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ یا پھر گوگل اکاؤنٹ کا جو پاسوڈ ہے اس کا پتہ لگا سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے جی میل میں جانا ہے اور جی میل میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی وہ جی میل آئی ڈی لوگن کر لینا ہے جس کا پاسوڈ آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں جیسے معلوم ہے اپنی اسی جی میل آئی ڈی کا پاسوڈ پتہ لگانا چاہتا ہوں تو آپ جس بھی جی میل آئی ڈی کا پاسوڈ پتہ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس کو لوگن کر لینا ہے دین آپ کو یہاں پر اس کا لوگو دکھائی دے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو اپنی ملٹیپل ایمیل ایڈی دکھائی دے گی اگر آپ نے ملٹیپل ایمیل ایڈی بنائی ہوگی تو لیکن اگر آپ نے ایک ہی ایمیل ایڈی بنائی ہوگی تو یہاں پر آپ کو سب سے اوپر ایک ہی ایمیل ایڈی دکھائی دے گی تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دکھائی دے گا google account آپ کو google account میں جانا ہے اور google account میں جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا اور یہاں پر آپ کو کافی سارے option دکھائی دیں گے home, personal info, data and privacy اور security تو یہاں سے آپ کو security والے option میں جانا ہے اور security والے option میں جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا تو آپ کو نیچے scroll down کرنا ہے اور scroll down کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر last میں ایک option دکھائی دے گا password manager جب آپ کو پاسورڈ مینجر میں جانا ہے اور اس میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے سبھی اکاؤنٹ کے پاسورڈ دکھائی دیں گے جیسے یہاں پر آپ کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا پاسورڈ بھی دکھائی دے گا انسٹارام کاؤنٹ کا پاسورڈ بھی دکھائی دے گا اور اپنے گوگل اکاؤنٹ کا پاسورڈ بھی دکھائی دے گا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو google.com پر کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ اس پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو اپنی جیمل ایڈی دکھائی دے گی اور یہاں پر آپ کو اس کا پاسوڈ دکھائی دے گا تو اس پاسوڈ کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں پر آئے والا اوپچن دکھائی دے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اور اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنے پاسوڈ کو دیکھ سکتے ہو دوستو یہ ٹرک تب ہی کام کرے گی جب آپ نے یہاں پر اپنے جیمل ایکاؤنٹ کے پاسوڈ کو سیوڈ کیا ہوگا یا جیمل ایڈی کریٹ کرتے سمیں وہ اوٹو سیوڈ ہوا ہوگا لیکن کافی سارے لوگوں کو یہاں پر اپنے جیمل ایکاؤنٹ کا پاسوڈ دکھائی نہیں دیتا ہے اگر آپ کو بھی یہاں پر اپنے جیمل ایکاؤنٹ کا پاسوڈ دکھائی نہیں دی رہا ہے تو پھر میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ 100% اپنے Gmail اکاؤنٹ کا پاسوڈ پتہ لگا سکتے ہو تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ وہ کونسا دوسرا طریقہ ہے جس سے آپ اپنے Gmail اکاؤنٹ کا پاسوڈ پتہ لگا سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو back جانا ہے اور back جانے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دکھائی دے گا پاسوڈ آپ کو پاسوڈ والے option میں جانا ہے اور اس میں جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا اور آپ کو یہاں پر ایک option دکھائی دے گا forgot password آپ کو اس پر tap کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا اور آپ کو یہاں پر دو option دکھائی دیں گے try another way اور continue تو یہاں سے آپ کو try another way پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو continue پر click کر دینا ہے اور اس پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا تو یہاں پر آپ کو نیا password ڈالنے کا option مل جائے گا آپ یہاں سے اپنے Gmail اکاؤنٹ کا نیا password بنا سکتے ہو اور آپ جو بھی نیا password بنا ہوگے تو یہی آپ کے جیمل اکاؤنٹ کا پاسورڈ ہوگا تو آپ کو پرانے پاسورڈ کو بھول جانا ہے تو یہاں پر آپ کو نیا پاسورڈ کریٹ کر لینا ہے اور دوستو آپ کے پاسورڈ میں کم سے کم 8 کریکٹر ہونے چاہیے اور آپ کو اپنے پاسورڈ میں نمبر کا بھی یوز کرنا ہے الفہ بیٹ کا بھی یوز کرنا ہے اور سیمبل کا بھی یوز کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک سٹرونگ سا پاسورڈ بنا لینا ہے اگر آپ یہاں پر سیمپل سا پاسورڈ کریٹ کروگے password ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو change password پہ کلک کر دینا ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے جو gmail account کا password ہے وہ change ہو جائے گا اور جو password آپ نے بنایا ہے یا ہی آپ کے gmail account کا password ہوگا تو اس طرح سے آپ اپنے gmail account کا password پتہ لگا سکتے ہو یا اس کو change کر سکتے ہو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی جانکاری ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو subscribe کرنا